السلام علیکم میں ہوں راج و سرور صحیب ویڈیو آف کرونا اپ ڈیٹس جہاں پہ ہم آپ کے پاس جو تمام اپ ڈیٹس ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو فرام کر رہے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سیلف آئیسولیشن کے بارے میں یہ وہ ٹاپک ہے جس کے متعلق بہت ساری مسکنسپشنز موجود ہیں اور یقیناً آپ کے دمامے ہی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے تو ہم ان کے اوپر بات کریں گے ایک ہیلپ کیئر پروفیشنل کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر احمد عبداللہ صاحب جو کہ اسسسٹن پروفیسر ہے آف کمیونٹی میڈیسن ایڈ داکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اور بہت ساری ان کی نولیج ہے اس ٹاپک کے اوپر تو ہم ان سے بات کریں گے اور جانے کوشش کریں گے کہ سیلف آئیسولیشن سے متعلق جتنی مسکنسپشنز ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ آبیسلی سیلف آئیسولیشن جو ہے اس کا مطلب ہی لوگوں کو نہیں پتا تو آپ اس کے متعلق کیا بتانا چاہیں گے اور سیلف آئیسولیشن جو ہے وہ کب سٹارٹ کرنی چاہیے سیلف آئیسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں سمٹمز آ رہے ہیں یا آپ کا کسی ایسے شخص سے رابطہ ہوا ہے جس کے اندر سسپشن تھی اس وائرس کی یا اس کو سمٹمز آ رہے تھے یا ان کی انٹرنیشنل ٹیول کی ہسٹری تھی تو آپ اپنے جو باقی گھر کے لوگ ہیں ان سے اور جو آپ کی ورک پلیس میں لوگ ہیں ان سے تنہائی اختیار کر لیں تو آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی روم میں اکیلے رہ سکتے ہیں سلیپنگ ایریا اپنا الگ کر لیں ٹوائلٹ اور کپڑوں مقارکہ جو استعمال ہے وہ الگ کر لیں اور جو آپ کے رہنے کی سپیس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اس دوران میں جو آپ کے استعمال میں چیزیں آ رہی ہیں ان کی ریگلر صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں اور فیزیکل کانٹیکٹ میں اپنے گھر کے اور لوگوں کے ساتھ نہ آئیں اگر ایک شخص کے اندر جو سمٹمز ہیں کرونا وائرس کے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کنڈیشن خراب ہو جائے تو اس کو میڈیکل ایمرجنسی کب سیکھ کرنی چاہیے دیکھیں اس بیماری کی ابتدائی سمٹمز شروع یہ بخار سے ہوتی ہے اور اس کے بعد خوش کھانسی ہوتی ہے اور اگر یہ کنڈیشن بڑھتی جائے تو سانس لینے میں دشواری اور جسم میں دردیں اور سانس مشکل سے آتا ہے اس سارے پروسس میں ریشہ نہیں آ رہا کچھ کیسز ایسے آئے ہیں جن کو کھانسی کے ساتھ خون بھی آنا شروع گیا تو جب سانس لینے میں دشواری اگر کسی کو فیل ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ فورن ایمرجنسی ہیلتھ سرویسز سے ٹیلی فونک رابطہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو سجیسٹ کی جائے گا کہ وہ کیسے ٹرابل کرے گا یا ایمبلنس اس کو پک کر کے لے کے جائے گی ایمرجنسی کیر کے لیے یہ جو سیلف آئیسولیشن کا پیریٹ ہوتا ہے اس کا دورانیاں کتنا لمبا ہوتا ہے اور ایک شخص کو کتنے عرصے تک اپنے آپ کو سیلف آئیسولیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے آئیسولیشن کا دورانیاں جو ہے وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی دو ہفتے ہے دو ہفتے تک لوگوں کو الہیدہ رہنے چاہیے لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ شاید یہ تین ہفتے تک بڑھا دیں تو چودہ سے اکیس دن کی بات ہو رہی ہے اوکے ڈاکٹر مجھے بھی بتائیے کہ کیا سیلف آئیسولیشن میں ہی رہتے ہوئے کرونا وائرس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جی اگر کوئی پیشنٹ سیریس نہیں ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ خطرناک سمٹمز نہیں آ رہے ہیں تو محدود سی دوائیوں کے ساتھ اس کو علامتی علاج کے طور پر یا اس کی سمٹمز کو ریلیف کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے جس میں وہ خود ہی ریکاور کر جائے گا ایک اور سوال جو لوگوں کے دماؤ میں آتے ہیں اور ہمیں بھی اس طرح کے بہت سارے سوال محصول ہوئے ہیں جس کے اندر لوگوں کو ایکشلی ڈیفرنس نہیں پتا کہ سوشل ڈسٹنسنگ یا کورنٹین جو ہوتا ہے اس کے اندر اور سیلف آئیسولیشن کے اندر دیفرنس کیا ہے آئیسولیشن اور کورنٹین میں یہ فرق ہے کہ آئیسولیشن ان لوگوں کے لیے جن کے اندر علامتیں آرہی ہیں یا جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں یا کنفرمڈ کیس ہیں جبکہ کورنٹین کی ڈیفنیشن ہے کہ ایسے لوگوں کو الگ کر دینا who are apparently healthy contacts وہ لوگ جو کنفرمڈ یا سسپیکٹڈ کیسز کے ساتھ رابطے میں آئے اور ان میں ابھی علامتیں نہیں آرہی تو ان کو فیلال چودہ دن کے لیے الگ رکھ دینا اور اگر اس دوران میں ان میں علامتیں آ جائیں تو پھر ان کو کورنٹین سے نکال کے آئیسولیشن میں ڈال دیے جاتا فائنلی میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ان اپڈیٹس کے اندر ایک collective responsibility کی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کا پاکستانی عوام کے لیے میسج کیا ہوگا کرونا وائرس کا یہ جو پینڈیمک پوئی دنیا میں پھیل گیا ہے اس کے متعلق اور سیلف آئیسولیشن کو پریکٹس کرنے کے متعلق سیلف آئیسولیشن جی دیکھیں ابھی جو ہے یہ ابتدائی سٹیج ہے اور یہ ٹرم آپ آگے آنے والے دنوں میں بار بار سنیں گے کہ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیماری سے بچائیں اور اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس سے بچاؤ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں یہ سیریس بات ہے اور ہماری جنریشن میں اس طرح کا پینڈیمک پہلی بار آرہا ہے ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں آسا دیکھا تو ہمیں ساتھ مل کے فاسلہ رکھ کے جو ہے وہ اس بیماری کو ہرانا ہے آرائی تینکیو سو مچ فر طاکنگ تو اس ڈاکٹر آئی ہوپ کہ جو بیورز ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو کافی ساری انفرمیشن مل گئے ہوگی سیلس ایسولیشن کی مطالق اور اس کے لیوہ بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی کیوری موجود ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہماری دفرین پلاتفارم پہ سیٹی رو ٹی وی کو آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور کنیکٹیڈ رہ سکتے ہیں جب تک ہم اس پینڈیمک کو فیس کر رہے ہیں اگلی دفرہ تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا بی اور اون شیل بی اور اون ہیرو ٹیک کیئر اللہ حافظ